پوزہ کرنے کا کرم ہمارا سہج کرم ہو سکتا ہے ابھی تو سہج نہیں ہو پاتا کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی کام نہ ہوتی کہیں نہ کہیں اکشہ ہوتی ہے اکشہ نہیں بھی ہوتی ہے تو بھیتر بھیتر ایک تھوڑا سا بھاہو تو رہتے ہی ہے کہ میں روچ پوزہ کروں گا تو مجھے کبھی نہ کبھی تھی کہ ابھی نہیں پر لعب تو ملے نہیں میرے چت نرمل ہو گیا پوزہ کرتے ہی یہ اتنا بڑا لعب مجھے نہیں دکھائی پڑتا بعد کو مجھے کوئی لعب ہوئے بس یہاں سے تھوڑا سا کھسکا لینا ہے اور کچھ نہیں کرنا بعد کو کوئی میری اس پوزہ سے لعب ملنے والا ہے یہ تو ملے گا ہی ملے گا یہ تیہ ہے لیکن مجھے اپنی پوزہ کے اس بیس منٹ کے کام سے کتنی نرملتہ ملی ہے یہ فل تو مجھے ترنٹ مل گیا اور اسی نرملتہ کیلئے میں نے یہ کرم کیا تھا اگر یہ وچار اس کرم کو کرتے سمجھ رہے کہ مجھے تو صرف اس پوزہ کے کاری سے نرملتہ کا آپ کرنی ہے اور میں پوزہ کر رہا ہوں پنات چتم دوریتان جنیفیا ہے بھگوان آپ کی پوزہ کرنے سے میرا چت نرمل ہو جاتا ہے یہی میری پوزہ کا فل ہے یہی میری پوزہ کا ادیش ہے اگر ایسے ہم کریں ٹھیک اسی طرح سے میں نے تو یہ پوزہ کو دھرن دیا وہاں پر ماں بھوجن بنا رہی ہے اور ایک پتہ اپنے دکان پر اپنی آجیبگا کے لیے کام کر رہا ہے وہاں بھی گھٹت کر لیں اسی سہج کرم کو کیا کرم وارہ اتنا سہج ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ماں اپنا بھوجن بنا رہی ہے کیا سوچ کر کے کہ میرے پریوار کے لوگ کھائیں گے تو میری پرشنسہ کریں گے یا کی میرا اس گھر میں تب ہی تک سمان رہے گا جب تک کہ میں ان کے چار کام کرتا ہوں نہیں تو گھر سے بہاں نکال دیا جاؤں گا ایسی بہاں سے بھی کیا جا سکتا ہے یہ سوچ کر کے بھی کیا جا سکتا اور یہ سوچ کر کے کہ مجھے کتنا سوبھاد ملا اس پریوار میں آ کر کے ان سب کے لیے اور بڑیہ سے کچھ بنا کر کے اور کھلانے کا مجھے تو اس بنانے کی پرکریاں میں یہ آنندہ رہا ہے اگر بنانی کی پرکریاں میں ہی آنندہ رہا ہے تب پھر مانیے گا کہ آپ کا وہ کرم سیج ہے اور بنانے کی پرکریاں میں آنندہ نہیں آرہا ہے بلکہ سنکلیش ہو رہا ہے یا کی مجھے اس کے فلسروف لوگ میری پرشنسہ کریں کہ کتنا بڑیہ بنایاں اور نئی پرشنسہ کریں گے تو بنانے کا سارا کام بیکار اتنے زندگی نکل گئی ہم خواہوٹ خواہوٹ لیکن کوئنے آج تک نہیں کہی کہ اچھو بناو ہے اچھو خواہو ہے جی اگر شکایت من کے بھیتر ہے تو اس کیے گئے کرم کی سہجتہ ختم اور یہی ہم لوگ ادھکاؤنش سمجھ یہی کرتے ہیں کرم تو کرتے ہیں لیکن کرم کا مزا نہیں لیتے کرم کا آنند نہیں لیتے کیونکہ وہ کرم ہمارا سہج نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے یا تو پل کی آشکتی چھپی ہوتی ہے یا اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کرتا بنے کا بھاو چھپا ہوتا ہے اگر یہ دونوں چیزیں اس میں سے ہٹ جائیں تو پھر دیکھئے گا جیسے چڑیوں کا چہچانا سہج ہوتا جیسے کہ ندی کا بہنا سہج ہوتا جیسے کہ برکشوں میں فل لگنا سہج ہوتا ہے جیسے کہ سورج کا چمکنا آکاش میں سہج ہوتا ہے ایسا ہی کہ ہمارا کرم ہو سکتا ہے ہو تو سکتا ہے کم سے کم ایک کرم کر لیں ایسا چلو دن بھر میں ایک کرم ایسا کروں گا جو اپنے آن کہیں کلیے کر رہا ہوں سانتے سکھائے تلسی رگنات گا تھا کہیں کلیے لکھ رہے ہیں ہاں کہیں کلیے کر رہے ہیں یہ سب کچھ اپنے آنس کے لیے کر رہے ہیں اور کوئی اس کے پیچھے میرا ادیش نہیں ہے اگر ایک کرم ایسا ہو تو مانی ہے کہ وہ اتینت سہج کرم ہے اور وہ ہمارے سارے کرموں کے بوجھ کو ہٹانے میں کارم ہے جو جتنا بوجھ ہم اپنے سر پر لیے بیٹھے گئے کرموں کا کرنے کا اور کرنے کے بعد کا کہ اب اس کا فل کیا ملے گا میرے انصار مل رہا ایک نہیں مل رہا نہیں ملے گا تو سنکلش میرے انصار ملے گا تو اہم کا دیکھا میں نے کیا یہ بوجھ ہم ہٹا کر کے کرم کریں تو سہج کر رہا اور کرم ہاردک ہو اگر پھر دیکھئے گا پرسندہ کے لیے کر رہا اور پرسندہ سے کر رہا اتنت پرسند بھاؤ سے کر رہا بہت ہاردک بھاؤنا سے کر رہا جیسے کی پانکوری مومنٹ دبی ہے اور میں ڈھک بھگوان کی پوجا کے لیے جا رہا ہے پوچھیں اس سے پرسند دیا اتنت پرسند چت ہو کر کے میں جو بھی کرم کرتا ہوں وہ آنند کے لیے کرتا ہوں آنندت ہو کر کے کرتا ہوں اتنت ہاردک ہو کر کے کرتا ہوں جس میں کہ غدہ میرا گدگد ہے ایک چھوٹا سا کام بھی کرتے سمیں میرا غدہ اتنت گدگد ہے اب دیکھئے بہت مشکل ہے ایسا کرنا کہہ رہا ہوں میں بھی نہیں کر باتا ہوں وہ ایسا دھیان رکھتا ہوں پر کرنا چاہیے یہ دھیان ہے بس اتنا دھیان اپن کو بھی آ جائے کہ میرا کرم دن بھر میں ایک آج تو ایسا ہو جس کو میں کہہ سکوں کہ میں نے بہت پرسند چت ہو کر کے کیا ہے بینا کسی پل کی آشکتی کیا اتنت سہج اور ہاردک ہو کر کے سہج تا تو آگئی ہے لیکن ہاردک پناہ بھی اس کے ساتھ میں آنا چاہیے دیکھئے روپے کی قیمت کتی ہے پانسو روپے کا نوٹ ہے تو پانسو روپے کی قیمت ہے ہے قیمت پانسو کی لیکن دیکھا جائے اگر تو وہ تو کاغذ کا ٹپڑا ہے اس کی کیا قیمت ہے اس کو اگر جلایا جائے تو اتنی تھوڑی سی آگ نکلے گی پانی بھی گرم نہیں ہو پائے لیکن اس کے بعد بھی اس کی قیمت ہے پانسو روپے کیوں قیمت ہے اس کی اس پر مہر لگی ہوئی ہے اس لیے وہ قیمتی ہو گیا اسی طرح سے میرا کرم قیمتی کون بناتا ہے جب بھاونا کی مہر اس پر لگی ہوتی تو میرا کرم قیمتی ہوتا ہے ورنہ کرم تو ایسے بہت سارے کرم ہم سوہ سے شام تک کرتے رہتے ہیں ان کا کوئی بھی بیٹیز نہیں ہوتا ان میں کوئی بھی وزن نہیں ہوتا ہے وزن تو تب آتا ہے جبکہ اس میں جتنی ہم گہری بھاونا ڈالتے ہیں جیسے کہ کوئی بیج بوتا ہے اور بیج اگر ایسے ہی ڈال دے ہوئے اور سوکھی زمین میں ڈال دے ہوئے تو اوگے گا بیج کسی کسان سے پوچھ لو کسان سب سے پہلے کہے گا کہ گہرا وہ گیلا وہ ہاں اگر آپ کو اچھی فتر لانی ہے تو بیج بوتے سمیں ہمیں اگر آپ کو سچ مچ آنند چاہیے اپنے کرم کا تو کرم کرتے سمیں اتنت گہرائی ہو یعنی اتنت ہار دکھتا ہو اور گیلا وہ یعنی بہت بھیجے ملک سے ہم کرم کریں دونوں ہی جیسے کرم شیست ہو اور اتنت بھاونا پوروک ہو پھر دیکھئے گا گہرا وہ یعنی بہت شیست کرم کرو اور گیلا وہ یعنی بہت ہار دکھو کر کے کرو یہ ادھارن ہمارے اپنے جیون کو پھریڑنا دے سکتا ہے کہ جب بھی ہم کرم کریں تو شیست کرم کریں گہرا وہ اور گیلا کریں اتنت گدگد ہو کر کے بھاونات مک کہ میرا صوبہ مجھے یہ کام کرنے کے لیے آپ نے دیا میرا صوبہ